موڈرن ٹکنالوجی کے دور میں جہاں اے آئی کے چرچے ہیں وہے اس کی بڑھتی ہوئی طرح تھی کچھ لوگوں کو فکر من بھی کر رہی ہیں لیکن تمام تر کنسلز کی باوجود دنیا پر میں لوگ اے آئی پر اربو ڈالرز کی انویسمنٹ سے نہیں ججھ کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اوپن اے آئی کی سی او سیم ایلٹمن نے کہا ہے کہ وہ جنریٹو اے آئی کی تیاریاں کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم معاشرے کے لئے کچھ خاص کر رہے ہیں تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں سیم آرٹمن ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے آرٹیفیشل انٹلیجنس کو پبلک ایکسس تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کر آئے بات ہے ویورز کی یہ جنریٹو اے آئی کیا ہے جنریٹو اے آئی آرٹیفیشل انٹلیجنس کی ایک ایسی قسم ہے جو نیا فیور کنٹینٹ کر سکتی ہے یہ کنٹینٹ یوزر کے ڈیمانڈ کرنے پر ٹیکس، ایمیجز، ویڈیوز، وائس یا سابٹور کے کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے جنریٹو اے آئی جن لرننگ کی انتہائی مفیسٹیکیٹر ڈیف لرننگ موڈلز پر ڈیف لرننگ سکھنے اور ڈیسیجن میکنگ میں انسانی دماغ کی نقل کرتے ہیں اس سے پہلے کمپیوٹر کو کوئی بھی انسٹرکشن دینے کیلئے مختلف قسم کی کمپیوٹر لینگویج میں محارت حسن کرنا پڑتی ہے جسے سی فلس فلس جاوہ پائیتن کر سکتا ہے اب آپ اے آئی کو اہم بڑی جانے والی زبان میں کوڑ لکھنے کیلئے کہہ سکتے ہیں زیادہ تر جنریٹو اے آئی کے تین سٹیپ ہوتی ہے ٹریننگ، ٹیوننگ اور فیڈ بیک جس طرح انسان کی سکھنے کی عامل کبھی نہیں رکھتا اس طرح ایٹیفیشن انٹیلیجنس کی ویس سکھنے کی کوئی حد نہیں ہے لیکن سیم ایٹمن نے ایک سوال کی جواب میں کہا کہ اسے کسی بھی دوسری ٹکنالوجی کے طرح اچھا نہیں سمجھا جانا چاہئے یعنی کسی بھی دوسری ٹکنالوجی کی طرح اس کا بھی غلط استعمال کیا جا سکتا ہے ایکزمپل کے طور پر آپ ایک کلالے سے لکڑی بھی کاش سکتے ہیں لیکن آپ اس کلالے سے لوگوں کو بھی مار سکتے ہیں کسی بھی طاقت اور ٹھول سے آپ اس سارے طاقت اس شخص کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو اسے استعمال کرتا ہے جنرلیٹو اے آئی سائنٹسٹ کی آنسول فہلیوں کا حل تلاش کرنے میں مدد کر رہی ہے لیکن اس کی غلط استعمال کی معاملے اس سے کئی زیادہ توجہ حاصل کر رہی ہے اس کا استعمال فیک ویڈیو بنانے کیلئے کیا جا رہا ہے جن میں زیادہ تر فہاش ہے فولیٹیشن اور سلیبرٹیز کی فیک ویڈیو بنائے جا رہی ہے اسے چاریس ساسی خود کا سائبر حملوں اور دوکہ تحیر کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے اب نارمل اے آئی اور جنرلیٹو اے آئی میں فرق کیا ہے حالے دنوں میں اے آئی نے سب کو حیران کر دیا ہے کچھ عرصہ پہلے جب لوگ اے آئی کے بارے میں بات کرتے تھے تو ان کا مطلب ان اے آئی سے تاجوں سیکھ سکتے تھے سادہ الفاظ میں کہا جائے تو اے آئی کو کئی لاکھ ایک سریز دکھایا جا سکتا ہے اور پھر ان کی بنیاد پر آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ آیا کس مریض کو کینسر ہوگا یا نہیں اب اگر ہم جنرلیٹو اے آئی کے بات کریں تو یہ ایک قدم آگے ہے اب یہ صرف پریڈیکشن نہیں کرے گا بلکہ یہ اپنے ڈیٹا بیس کی بنیاد پر ایک ایک سریز بھی تیار کر سکتا ہے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ تیومر کا ایک سریز کیسے نظر آنے گا جنرلیٹو اے آئی سے بھی اوپر سوپر اے آئی ہے اگر ہم کبھی اسے استعمال کرنے کی قابل ہو جائے تو یہ سوچنے سمجھنے اس سیکھنے اور پیسلہ کرنے کی قابل ہو جائے گا اس میں سوپر ہیومر انٹیلیجنس ہوگی آٹری فیشل انٹیلیجنس کی صلاحیت ہے انسانی سمجھ سے مرگیں ان کی اپنے تصورات اور اپنے خواہشات ہوں گے امیت لاتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا کریں اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں اور ہاں چینل کو بھی ضرور سکرائب کریں ملتے ہیں کے لئے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹاٹل بھائی بھائی